اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آمید کرتا ہوں آپ سب خلیہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے شادہ اور عباد ہوں گے ہستے رہیے مسکراتے رہیے دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ تو ابھی میں موجود ہوں سعودی عرب کی شہر مدینہ توریاز میں تو ادھر بلڈنگوں میں جو شٹرنگ کرتے ہیں شٹرنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ایک بلڈنگ میں آئے ہوئے تھے تو وہ شٹرنگ لگی ہوئی تھی تو میں آپ دکھاؤں گا کہ یہ شٹرنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شٹرنگ لگی ہوئی ہے کچھ لگا رہے ہیں آپ چیک کریں یہ ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے نیچے جیکس لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے آپ دیکھیں آپ کو جیکس نظر آئیں گے ٹھیک ہے اوپر یہ آپ کو بالے جن کو کہتے ہیں ادھر مربوئے کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں یہ ٹوٹل پہلے ایسے کرتے ہیں یہ پہلے ایسے دیواریں لگتی ہیں اس کے بعد یہ اوپر یہ مربوئے لگاتے ہیں اس طرح یہ لگاتے ہیں یہ نیچے جیک لگے ہوتے ہیں لوے کے ٹھیک ہے ان کے اوپر ان کو سیٹ کرتے ہیں اس طرح یہ مربوئے لگاتے ہیں یہ پوری شٹ کے اوپر اس طرح یہ بالے لگتے ہیں ٹھیک ہے جب بالے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ پاکستانی بھائی لگے ہوئے ہیں ادھر ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ چیک کریں مربوئے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر لکڑی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ان کے سائڈوں کے بیم بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیک کریں آپ یہ دیکھتے جائیں آپ پہلے لگاتے ہیں یہ اس طرح بھی میں بناتے ہیں یہ پوری بلڈنگ کی اس طرح بھی میں بناتے ہیں اس طرح بھی میں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب بالے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ اس طرح اوپر یہ پلانیاں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین صاف قسم کی پلانیاں جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اوپر ٹھیک ہے یہ پوری شت کے اوپر پلانیاں ڈالتے ہیں یہ واٹرپروف پلانیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر لیمینیشن ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو پلانیاں نا ان کے اوپر لیمینیشن ہوئی ہوتی ہے جب پوری شت کے اوپر یہ پلانیاں لگ جائیں گی اس کے بعد یہ اوپر شاپر ڈالیں گے شاپر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو آنا سب سے پہلے یہ بڑے بڑے بیم ہوتے ہیں ان کو بلڈنگ میں فٹ کریں گے حدید والے سریعے والے اس کے بعد پورا اوپر جو نا حدید جو نا ڈال دیں گے یعنی کہ سریعہ کمپلیٹ کر دیں گے اس کے بعد کنکریٹ ہوگی تو یہ بیلڈنگ بہت بڑی بیلڈنگ بن رہی ہے چار فرو یہ بیلڈنگ ہے تو اس میں تقریبا چودہ پندرہ اپارٹمنٹ ہے تو یہ بیلڈنگ با رہا ہے یہ آؤٹسائیڈ آپ اس کے دیکھیں یہ لگنی ابھی بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ بھی یہ لگے ہوئی ہیں یہ باہر آلے بیلڈنگ ہے اور یہ پیلر ہے اس کے یہ پیلر ہے یہ جتنے سریعے باہر نظر آ رہے ہیں نا اوپر یہ سارے نیچے سے پیلر آئے ہیں بڑے بڑے پیلر کنکریٹ کے ہوتے ہیں یہ پیلروں کے اوپر ہی بیلڈنگ جائے گی ساری تو آپ یہ ویو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لگے ہوئے ہیں نیچے یہ دیکھیں وہ ٹائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جککوں کو ٹائٹ کر رہے ہیں سریعے اوپر بالے فٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر پلائیاں فٹ کریں گے جب پلائیاں کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر سریعے والے بیم اپنے لگائیں گے اس کے بعد کمروں کے اوپر جو ہے نا سریعے کو بلکل بشا دیں گے تو اس طرح یہ کمپلیٹ بعد میں اس کے اوپر کنکریٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ پلمبر کے پائپ باہر نکلے ہیں ادھر ادھر واشروہ میں جدر جدر پائپ نکلے ہوئے ہیں یہ نکلے ہوئے ہیں وائٹ وائٹ آپ چک کریں یہ ہمارے بائشکیل صاحب بائشکیل صاحب ہیں انہوں نے آج ایک نیا کام کیا کہ جب سریعہ جو حدید بلکل لگ جاتا ہے اس کے بعد ایک دسام لگانا بہت مشکل کیا تو آج ہم نے نیا تجربہ کیا کہ اس کو یہ لکڑی لگتی ہے تو لکڑی کے خاص ہم ہم سپس کر دیں گے یہ کٹیں گے پائپ کوریڈر وہ نا پی لگا دیں گے تاکہ سریعہ کی پرابیم نہ بات لیں گے پہلے ہی لگا دی ہے جب سریعہ لگ جاتا ہے تو اس کا بیم بہت بڑا اس میں بہت مشکل سے لگتی ہے اس لئے اس کو جانا پہلے ہی لگا دی ہیں تاکہ بعد میں مشکل ہوگا یہ بھی لگا دی ہے اب دیکھیں یہ بھی لگا دی ہے آگے آپ دیکھتے جائیں ساری کی ساری لگا دی ہیں سپس کر دی ہیں اور اس کے بعد یہ اس کی تاثیر کریں گے لگائیں گے اس کے بعد الیکٹرک پائپ ڈالیں گے اس میں تو کام مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کنکریٹ ہو جائے گی تو یہ شفت کا کام مکمل ہو جائے گا تو یہ ایک تیسے بڑھنا ہے اس کے بھی اوپر ہم اوڑ لگ رہے ہیں باقی آپ دیکھیں یہ پتھروں کی دنیا ہے یہ پتھر ہی پتھر ہے چیک کریں تو اس طرح یہ جو لکڑی کا کام ہوتا ہے جو بیلڈنگ ریڈی ہونے سے پہلے ہیں مطلب کنکریٹ سے پہلے جو شٹرن کا کام ہوتا ہے اس طرح سب سے پہلے دیوارے ہوتی ہیں دیواریں کسی کی ہوتا ہی کسی کی نہیں بھی ہوتا یہ سب سے پہلے میں یہ پلر لگتے ہیں جدر جدر پلمر لگتے ہیں اس کے بعد وہ اوپر اور جا کرتے ہیں تو ایسے کمپریٹ ہو جاتا ہے اس کی شٹرنگ نیچے جیک ڈال دیتے ہیں تو جب حدید سریع خائز و سریعہ لیکٹک والے بھی پائپ ڈال دیں گے اس طرح ہی ہو نا جو چھت کا کام ہوتا ہے